یہ آج جو ہاؤس کے اندر ہم نے دیکھا اس سے یہ بات اپنے آپ میں ثابت ہو جاتی ہے کہ جب ہاؤس کے اندر اس بات کو لے کے چرچہ شروع ہوئی کہ اب سی بی آئی ان چیزوں کی بھی جانچ کرا کرے گی کہ ودایت کس آدمی کے ٹرانسور کے لیے فورورڈنگ لیٹر لگاتے ہیں اور اس کے اندر بھی برسٹا چار کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی تو بی جے پی کے ہمارے ساتھی اور یہ سب ہمارے ساتھی گواہ ہیں بی جے پی کے ساتھیوں نے بولا کہ یہاں یہ غلط ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس پہ چرچہ ہونی چاہیے یہ بات میٹر آف ریکارڈ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ لیٹر تو ہم بھی لکھتے ہیں ہر ودایت لکھتا ہے اگر ایسا ہوگا تو ایسے تو سب جانچ کے گھیری میں آ جائیں گے یہ سب انہوں نے کیا اور ہاؤس جو ہے دس منٹ کے لئے سسپینڈ ہوا اور دس منٹ کے لئے جب سسپینڈ ہوا تو بھی یہی میسیج ان کی طرف سے ہمیں دیا گیا کہ بھئی ہم تو اس پہ چرچہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ چرچہ ہونی چاہیے یہ ہر چنے ہوئے نمائندے کا چاہے وہ ودایق ہو چاہے وہ سانسد ہو یہ ان کا کرتاب ہے ان کی ڈیوٹی ہے ان کا رائٹ نہیں ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ کے کاریالے میں آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور وہ اپنی کوئی مجبوری بتاتا ہے اور بڑی ہجھا گھنے کے مجبوریاں ہوتی ہیں ایک بار میرے یہاں کوئی آیا تھا اور اس نے بولا کہ صاحب میری پتنی کو کینسر ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ہریانہ کے کسی گاؤں سے آتا ہوں مجھے لگ رہا ہے شاہر روتک کی طرف سے اس نے مجھے بتایا اور انہیں بولا کہ ہریانہ کے گاؤں سے میں آتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے کو آنے جانے میں تین چار گھنٹے لگتے ہیں دیڑ دو گھنٹے آنے میں دیڑ دو گھنٹے جانے میں ٹی ٹی سی کا کنڈیکٹر تھا تو صاحب میرا ٹرانسور کسی ایسے ٹیپوں میں کر دیا جائے جو ہریانہ دلی کے بورڈر پہ ہو پسچن بیار کی طرف ہو وہاں پہ کسی پہ بھی میرا کر دو ہم ٹی 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 لکھتے ہیں اور لکھنی بھی چاہیے کسی کی پتنی بیمار ہے بچے چھوٹے ہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ آدمی چار گھنٹے جو ہے آنے جانے کے اندر لگا رہا ہے تو ودایق کا کام ہی کیا ہے ودایق کا یہ کام ہے یہ لیٹر ہیڈ چھپتے ہی اس لئے ہیں اب ہر آدمی سے ہر ٹی ٹی سی کے کنڈیکٹر سے نہ تو ٹرانسپورٹ منیسٹر صاحب مل سکتے سمیں کا باہب رہتا ہے ہم سمجھتے اس بات کو اور نہ ہر کنڈیکٹر کے اندر اتنا وہ ہوتا کہ وہ خود جو ہے منتری کے پاس سیدھا جا کے پیش ہو جائے اور وہ کہے کہ صاحب میرا ٹرانسپورٹ غلط ہوا تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں سے آتے ہیں جانکاروں سے آتے ہیں اپنی کوشنونسی سے آتے ہیں کئی بار دوسری کوشنونسی سے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہمارا ہے اور ہماری چٹھی ہے تو ہم اپنے لیٹر ہیٹ پر ان کے لیے لکھتے ہیں ان کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کا ٹرانسپور یہاں نہیں یہاں کر دیا جائے یہاں نہیں یہاں کر دیا جائے سرکاری اسپتالوں کے اندر ایڈمیشن کے لیے لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں ایڈیویس کے اندر علاج کرانے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فرض کیجئے میرے پاس تو روز آتے ہیں میں آج بھی ایک چٹی لکھ کے آئے ہوں ایک ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اس کے پتہ کو جو ہے لنگ کینسر ہے اس کا علاج جو ہے وہ چاہتا ہے میکس یا بطرہ ہسپیٹل کے اندر ایڈویو اس کوٹے کے اندر کیا جائے تو میں ابھی چٹی لکھ کے آئے ہوں اب کل کو تو یہ سی بی آئی والے کہہئے کہ صاحب دیکھئے اس آدمی کا علاج میکس ہسپیٹل میں ایڈویو اس کوٹے میں ہو گیا اس کا تو 20 لاکھ کا علاج مفت میں ہو گیا اس کا مطلب ودایق نے تو 20 لاکھ میں سے 20 لاکھ روپے اپنے پاس لے لی ہوں گے ودایق نے برسٹرچار کیا ہوگا آپ نے کیوں جو ٹیز کی لکھی مطلب اس کی کوئی سیما کوئی نہیں اور کس کے ساتھ بھی کو ہم کیا کیا بتاتے گھومیں گے تو بی جے پی کے جو ساتھی ہیں یہ بات جانتے ہیں اور انہوں نے یہ بات مانی کہ ہم اس چرچہ کا اندر حصہ لیں گے آپ چرچہ کرائیے مگر مجھے لگتا ہے کہ اتنی دیر میں ان کے پاس اوپر سے ہوم منسٹری سے فون آ لیا کیونکہ آج رامیر ویدوڑی جی تو تھے نہیں وہ تو کنیکشن میں رہتے ہیں اوپر سے تو انہوں نے جو اپنے من سے کیا ان کے پاس اوپر بی جے پی مکھیالے سے فون آیا بی جے پی کیا ہوم منسٹری سے فون آیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو یہ چرچہ میں کیوں جا رہے ہو اور انہوں نے ترنت یوں تن لیا وہ بولے کہ آپ کیسے چرچہ کرا سکتے ہیں مطلب یہ لوگ اتنے کیا شفت میں ان کے لئے استعمال کروں کہ اتنے کیا کہتے ہیں انپڑ ہیں انپڑ انپڑ ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہے کہ کوئی یہاں پہ آپ نے کچھ پاس تو کرائے نہیں ارے تم آٹھ ہو یہاں باسٹ ہے ہم جو چاہ پاس کرالے یہ مطلب کیا کیا بات ہے اس سے کیا ہوگا میں ایک کاغج پہ چار لائن لکھیں دے دوں گا کہ یہ ہمارا ریزولیشن ہے یا یہ میرا پرستہ ہے کہ اس پہ چرچہ ہونی چاہیے آپ کہو گے جی ووٹ کرالو ووٹ پہ پاس ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا یہ کہ آپ ہمیں ہر آلے گے مطلب صرف اور صرف ہاؤس کا سمیں خراب کرنے کے لئے جو انہوں نے کیا اور جو ہے وہ آپ نے ملکہ ٹھیک بولا ووٹنگ کا ووٹنگ کا جب ڈیویزن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے رول بنا ہوا ہے اس کو ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے ہمارا پوئنٹ آف وڈر ہے کیا مطلب کی جائل پنا ہے ہنپڑ پنے کی ہاتھ ہے اور اس کے اثر ان کی نیت دیکھتی ہے عدکشہ جی یہ جو ویدھائک ہوتے ہیں یہ ہر پاس سال بعد جنتہ کی بیچ میں جاتے ہیں ہر پاس سال بعد ہم کو جنتہ جو ہے اس چیز پر ناکتی ہے تولتی ہے کہ ویدھائک نے جنتہ کا کیا کام کیا چٹی کا کئی بار ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے کئی بار ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے کئی بار منتری جی سے ملنا پڑتا ہے میں خود ملا ہوں منتری جی سے کئی بار کئی بار کسی آدمی کی بہت مجبوری ہوتی ہے اور اس کا ٹرانسور وغیرہ نہیں ہو رہا ہوتا تو منتری جی یہاں پہ ساتھ بیٹے ہیں ان کے پاس جا کے بھی ملتے ہیں کہ صاحب اس کا ٹرانسور کرنا ہے بڑا ضروری ہے منتری جی کوشش کرتے ہیں کئی بار ہوتا ہے کئی بار نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں کہ ہر بار ہو ہی جاتا ہے ہم سو چٹی لکھتے ہیں ہو سکتا ہے پانچ کا ٹرانسور ہوتا ہے پچھانوے کا ٹرانسور بھی نہیں ہوتا مگر اگر ہم چٹی بھی لکھنی بند کر دے گے نہ ہم سکول ایڈمیشن کے لئے چٹی لکھیں نہ ہم ہسپیٹل ایڈمیشن کے لئے چٹی لکھیں نام ٹرانسور کے لئے چٹی لکھیں تو کیا کریں ایمزیڈی بن جائیں کوئی کام نہ کریں گھر پہ بیٹھیں ایسا تو نہیں چلے گا دیکھ چی تو آج جس طرح سے ہمارے بی جے پی کی ساتھیوں نے اس کے اوپر یوٹر لیا اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بدھائیت کے پاس کیونکہ پانچ سال بعد اس کو دوبارہ جنتا کے سامنے جانا ہوتا ہے تو اس کی ایک ریپوٹیشن ہے جو اس کے ساتھ ٹریول کرتی ہے پانچ سال آپ نے یعنی کی سی بی آئی نے چوروں کی طرح پلانٹ کرائی خبر کسی افسر کے حوالے سے خبر نہیں کی پلانٹ کرائی گئی خبر کہ عام آدمی پارٹی کے دو بدھائیت سی بی آئی کی جانچ کے گھیرے میں آدھے سے زیادہ لوگ نپے پرتیشت لوگ ہمارے دیش میں صرف اس ہیڈ لائن کو پڑھیں گے دیکھ شام ہوتے وہ نیچے پڑھیں گے بھی نہیں کی کیا ہے وہ کہیں گے اچھا جی سنجیب جہاں بھی جانچ کے گھیرے میں بیچارے نے لالپورتے کے علاوہ آج تھے کچھ پہنا نہیں اب یہ بھی سی بی آئی کے جانچ کے گھیرے میں اور دوسرے کہا گا مکہ شلاوت بھائی یہاں پہ بیٹھے مطلب یہ تو حد ہوگی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لیٹر لکھے اور انہوں نے ٹرانسفر کرائے تو اس کے اندر انہوں نے رشوت لیے اس کی جانچ سی بی آئی کرگی مطلب سی بی آئی کے پاس بھی کوئی کام نہیں بچا سی بی آئی بھی اب ہی کاموں میں لگی ہے مطلب یہ عدیق شاہ مہدے اس ہاؤس سے ایک ریزولیشن پاس ہونا چاہی جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی چنتہ دور کرنی چاہی کہ سی بی آئی جتنے بھی میمبر آئی پارلیمنٹ ہے ساتھ بی جے پی کے ان کے بھی لیٹرز کی جانچ کرے کہ انہوں نے کس کس کے ٹرانسفر کے لیے لیٹر لکھے کیا ہے یہ جتنے بھی میمبر آئی پارلیمنٹ ہے انہوں نے اپنے سائن کرنے کی جو وہ ہے وہ کاؤنسلروں کو دے رکھے میں خود گواہ ہوں ان کے کئیوں کے سائن جو ہے ان کے کاؤنسلر کرتے ہیں تو ان کے لیٹر ایٹ کئی جگہ مل جائیں گے ہر طریقے کے لیے یہ ہر چیز کہہ دی ہے ان کے میمبر آئی پارلیمنٹ کے آپ کو لیٹر ملے گے اور ہمارے ریزولیشن میں آنا چاہی کہ سی بی آئی کو ڈیریکشن دی جائے کہ یہ جو سات میمبر آئی پارلیمنٹ ہیں اور یہ جو ہمارے آٹھ بی جے پی کے ساتھی ہیں ان کے لیٹرز کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور ان کے لیٹرز کی جانچ تو ہم اپنے کاریالے سے بھی شروع کرا سکتے ہیں اگر آپ ہماری کسی کمیٹی کو ایک کام دیں تو ہمارے جتنے بھی منترہ لیں ہم ان کے لیٹرز منگا لیں گے اور ان کی ایک جو ہے پردرشنی لگا دیں گے کی بی جے پی کے ایمیرلیس نے کتنے لیٹر لکھے ہیں ہمارے منتریوں کو کسی کے ٹرانسور کرانے کے لیے کسی کے ہاسپٹل رمیشن کرانے کے لیے کہیں پہ کوئی کام کرانے کے لیے تو کیا سی بی آئی ان کی جانچ کرے گی یا سی بی آئی جو ہے اکبار والے اس چیز کو چھاپیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ اکبار بھی اس طریقے کی شیطانی کی خبر جو چھاپتے ہیں ان کو بھی ایک بار ویدان سبا کی طرف سے ایک میسیج دیا جانا چاہیے کہ وہ یہ جو پلانٹڈ خبریں ہیں جس کے اندر آپ کسی بھی ویدائک کا نام لکھ دیتے ہو کہ یہ جانچ کے گہرے میں یہ جانچ کے گہرے میں اس سے ایک ویدائک کا کتنا نقصان ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اب یہ سی بی آئی کو اس میں کچھ ملے یا نہ ملے یہ اگلے دھائی سال تک سنجیب جہا اور مکہ جہا جی کے نام کے ساتھ یہ چیز چپا گئی کہ یہ سی بی آئی کے جانچ کے گہرے میں ہے اور جب سی بی آئی کو کچھ نہیں ملے گا تو سی بی آئی کوئی اس کی پریس ریلیز نہیں دے گا اور نہ کوئی اکبار والا چھاپے گا کہ سی بی آئی کو کچھ نہیں ملا مگر یہ چیز ہر اکبار والا بھی چھاپے گا ہر ٹی وی نیوز چینل والا بھی چلائے گا کہ صاحب ان کے اوپر ٹرانسور پوسٹنگ کے اندر کچھ گڑھوڑ ہوئی ہے کوئی بڑا برشتہ چار ہوا ہے اس کے اندر جو ہے سنجیب جہا اور مکیش جی مکیش کا جو ہے نام جو ہے یہ چل رہا ہے یہ بہت غلط ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا استعمال کے اندر سرکار کر رہی ہے سی بی آئی کا ایڈی کا انکم ٹیکس کا دلی پولیس کا یہ بہت غلط ہے نریندر موڈی جی آج پردھان منتری ہیں اندرہ گاندی بھی پردھان منتری تھی مگر اب تھی تو نریندر موڈی بھی کل ایسا ہوگا کہ پردھان منتری نہیں رہیں گے نہ کوئی عمر آیا ہے نہ کوئی عمر رہا ہے اور کوئی ہمیشہ کرسی پہ نہیں رہا کرسی ہمیشہ آنی جانی ہے یہ جو پارٹ سی بی آئی کا پارٹ ایڈی کا پارٹ انکم ٹیکس کا پارٹ یہ پورے دیش کو جو نریندر موڈی جی پڑھا رہے ہیں یہ پورا دیش پڑھ رہا ہے دھیان سے اور یہ سارا کا سارا موڈی جی کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں مگر بی جی پی والوں کے تو پریوار ہیں ان کے تو بچے بھی آئیں گے راجیتی کے اندر یہ تو راجیتی میں رہیں گے ہیں یہ سب واپس آئے گا یہ law of karma ہے لوگ بھولتے نہیں ہیں آج ایڈی ہمارے اوپر ہے آج سی بی آئی ہمارے اوپر جانچ کر رہی ہے کل جب ان کے اوپر جانچ ہوگی تو لوگ ان سے سانبودی نہیں رکھیں گے لوگ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ہی نے یہ شروع کیا تھا اور آپ ہی انہیں اس کو بھگت رہے ہیں دیکھا جی آپ نے اس پہلی بات میں آپ کو بہت مبارک بات دوں گا کہ آج آپ یہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھی ہیں اور آج آپ نے اس اتنی اچھی چرچہ کو جو ہے شروع کیا اس کے لئے بھی بہت بہت ہنے بات اور میں اپنے بھاچپا کے ساتھیوں سے امید کر رہا تھا کہ جب انہیں اس بات کا پتا چلے گا کہ دلی کے اندر تیرے پن مندروں کو ٹوڑنے کا وشہ آج ویدھان سبا کے اندر چرچہ میں ہے اور کیندر سرکار نے باقاعدہ چٹھی لکھ کر دلی سرکار کے ہوم ویباگ کو گرہ ویباگ کو کہا ہے کہ ہم لوگ ایک سمارٹ سٹی پروجیکٹ بنا رہے ہیں ان بی سی سی کا حالانکہ ان بی سی سی کے بارے میں اور بھی کئی ساری چرچہیں جو ہے ہوتی رہتی کہ ان بی سی سی کو کیوں اتنا فائدہ جو ہے پہنچایا جا رہا ہے اور یہ وہی ان بی سی سی ہے دیکھ شا مہد ہے جس نے سمارٹ سٹی کے نام پہ دلی کے اندر سو سو دیڑ دیڑ سو سال پرانے برکش کٹ دیئے تھے اور قریب تین سال چار سال پہلے یہ مدہ جو ہے پوری دلی کے اندر بہت گرمائیا تھا اسی نبی سی سمارٹ سٹی کے وشے میں اب تیریپن برکش کٹنے کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے مجھے امید تھی کہ میرے بی جے پی کے بھائی عجی مہاور ایک بار تو یہ بات کہیں گے کہ ہم اس کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور یہ مندر نہیں ٹوٹنے چاہیے ان کے پورے وقت اوے میں یہ شبد نہیں آئے کہ یہ مندر نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ ادھر ادھر کی جو ہے باتیں کرتے رہے جو ایک پرانہ کہا جاتا ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لوٹا اس کی بات نہیں کی کبھی رام مندر پہ پہنچ رہے اب دیش میں چنے ہوئے ہاؤس کے اندر ایک جھوٹ بولا گیا اور میں چاہوں گا دیکھ شاہ مہود ہے کہ اس جھوٹ کو ریکارڈ سے ہٹایا جائے برنہ ہماری آنے والی پیڑیاں اس جھوٹ کو جانیں گی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ مندر بنائے یہ سراسر جھوٹ ہے وہ مندر بھگوان رام نے خود بنایا پہلی بار ان کی عوقات نہیں ہے کہ بھگوان رام کا مندر یہ بنایا بھگوان رام نے بنایا اور بھگوان رام بھی جب اپنا میڈیم چن رہے تھے کہ کس کے تھوٹ بنائیں تو چوئس تھی بی جے پی کہ ان کے تھوٹ بنوالے تھے بھگوان رام نے بھی نہیں چنا کہہ رہے ان کے تھوٹ چنیں گے بنام ہو جاؤں گا انہوں نے سپریم کورٹ چنا بھگوان رام نے چنا پوری سرشتری جس نے بنائی کڑکڑ بنایا ہم کو بنایا یہ پرچوی بنائی پورا برہمان بنایا ان کے لئے مندر یہ بنا رہے گی پہلے تم بہت بڑے ہوگے مطلب یہ تو آپ گانے بنانے لگے جو بھگوان کو لائے اور یہ تو دشرت پیجی نے مینی کہا کہ میں رام کو لائے ہوں یہ لائے ہیں بھگوان رام کو جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائے دیں پہلے تم کب سے اتنے بڑے ہوگے کہ تم رام کو لانے والے بن گئے یہ تو کوئی نہیں کہتا یہ تو پوری کی طرح ہے بلاسومی ہے اپمان ہے ہندو دھرم کا اپمان ہے ہر ریلیجن کا اپمان ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنوایا اتنا غمن وہ بھی بھگوان رام کے لئے ہیں کہ ہم نے بھگوان رام کا مندر بنوایا آپ نے نہیں بنوایا سپریم کورٹ نے بنوایا اور سپریم کورٹ نے کہہ کے بنوایا اور اتنے سالوں تک وہ مقدمہ لڑا گیا تب بنایا گیا تو یہ جو بات عجی مہاور جی نے کہی ہے سب نے آدھر کیا سب نے سممان کیا لوگوں کو صرف چڑھ اس چیز سے تھی ان کے کہنے سے نہیں بنائیں گے سمجھ سے کیا تھی اگر یہ پیار سے کہتے ہیں تو وہ مندر کب کا بن چکا ہوتا ان کے کہنے سے نہیں بنائیں گے جب سپریم کورٹ نے کہا تو سب نے کہا بنوایا بہت اچھا چندہ دیا سب نے چندہ چوری بھی ہوا عددک شاہ مہود ہے یہ اس ریکارڈ پہ ہے ہاؤس کے کہ جب بھگوان رام کا مندر ایوٹیہ میں بنا اور یہ خبر فیلی کی رام مندر ٹرسٹ کو کہاں کہاں زمین کی ضرورت پڑے گی تو بی جے پی کے چنے ہوئے میئر نے وہاں پر اپنے نشتہ داروں کے مادم سے زمینیں خریدی اور ایک سے خریدی اور دو منٹ بعد کئی گرہ داموں میں اگلے کو بیچی یہ بھی انہوں نے کیا جس کے ثبوت ہم نے ساؤس کے اندر رکھے اور ایک بات اور جو یہ جھوٹ جو بار بار فیلاتے رہتے ہیں میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش کرنا چاہیے یہ بار بار کہتے ہیں کہ وقف پورٹ جو ہے مسجدوں کے اندر اماموں کو تنکھوا دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں رامویر ویدوڑی جی تو بہت پرانے آدمی ہیں آج سے دیتا ہے سالوں سے دیتا ہے اور صرف دلی سرکار دیتی ہے آپ کی سرکار نہیں دیتی آپ کی سرکار بھی دیتی ہے نہیں دیتی تو آپ بتا دو کہ آپ کی سرکار نہیں دیتی میرے پاس ریکارڈ ہے آپ کی مدی پردیش کی سرکار دیتی ہے آپ کی ہریانہ کی سرکار دیتی ہے آپ کی بیہار کی سرکار دیتی ہے آپ کی کرناٹکہ کی سرکار دیتی ہے اور اس لیے دیتی ہے اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کیوں دیتی ہے انہوں نے بھی دیا جب بدلال قرآنہ سائید سنگھ ورما اور تیسری ایک میڈم تھی سوشبہ سوراج جی ہاں تینوں ہی نہیں ہیں دنیا میں تینوں نے دیا اور کیوں دیا اور کیوں دیتے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے وقف بورڈ جو ہے مسلم دھرم کے اندر کچھ اس طرح کے ایک آرینجمنٹ ہے وہ پہلے سے ہے کہ جتنی بھی یہ مسجدیں ہیں زارتر مسجدیں جو ہیں یہ وقف بورڈ کی ہیں ہمارے ہندووں کے جتنے مندر ہیں دلی میں یہ کسی ایک بورڈ کے نہیں زارتر وہ مندر پجاریوں کے جیسے کہ میں بتا رہتا ہوں ہمارے گاؤں والوں کا مندر ہے کالکا جی مندر کالکا جی مندر جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے پجاریوں کا ہے جو بھارتواج گود کے لوگ ہیں ان کا ہے تو اس کے اندر جتنا چندہ آتا ہے چڑھاو آتا ہے وہ اس گود کے لوگوں کو ملتا ہے وہ لوگ اپنا باٹھتے ہیں آگے وہ بیٹھے شرمہ جی بیٹھے ہیں وہ بھی ایک مندر کو جانتے ہیں انوان مندر کے پاس ان کا ویفسائے ہیں اس مندر کے کچھ پجاری ہیں ان کے کچھ پریوار ہیں اس مندر سے جو چندہ آتا ہے جو آئے آتی ہیں میں اس مندیر کے جو اجاری ہے ان کا پریوار ہے ان کا خاندار ہے انکو ملتا ہے اسی طرح اسے اور ہندوؤں کے مندیر ہے ان کی جو آئے ہیں وہ اس طرح سے ملتی ہے کچھ مندیر ہے جیسے ساؤدھ کے اندر تیروعبلا مندیر ہے تروعپ grammat جی کا مندیر وہ ایکamed طرح کرتا ہے وہ ایک ملت اندار جس کے اندر پھر گورنمنٹ کی تکلیتا هذه ہوتی ہے جب گورنمنٹ اس trabalho کے اندر آجاتی ہے تو گورنٹ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنا بھی چندہ آئے گا وہ سارا چندہ گورنٹ کا ہو جو ہے اور گورنٹ جو ہے وہاں پہ کام کرنے والے پجاریوں کو ملازموں کو ورکرز کو سب کو جو ہے تنکھا دے گی تو وہ ایک وقف بورڈ کا یہ ارنجمنٹ ہے کہ وقف کی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں ان کی جو جائدادیں ہیں اس کے اوپر ان کو کرایا ملتا ہے اور جتنی بھی وقف بورڈ کے اندر آنی والی مسجدیں ہیں ان کے اوپر جو ہے فقف بورڈ کا منحق ملتا ہے وہ ان کی ہے تو اس لیے جو ان کا منحق highlight ہے تو ان کے جو کام کرے گا وہ مولوی ہوگا یا امام ہوگے جو بھی ہوگے وہ ان سے basically ان کی لیے کام کرتے ہیں اس کو تنکھوا دیتے ہیں اور ان کے رائیون کے اندر یہ ارینمنٹ ہے مگر کہہ سچ نہیں بولنے چھوٹ 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 چلاتے جانے ہیں اور اگر آپ کو ہم تو خوش ہوں گے ہم تو خود پندیت ہیں ہمارے لئے تو بڑا اچھا ہے اگر آپ جاؤ تو پورے دیش کے اندر کانون بنا دو جیسے وقف ایکٹ ہے پورے دیش کا ہے آپ پورے دیش کے اندر کانون بنا دو اس کے اندر کیندر سرکار کی اور راجے سرکار کا حصہ بیٹھ دو آدھا کیندر دے دے گی آدھا راجی دے دے گی مندیروں میں بھی دینا شروع کر دو ہم سے اچھا کون ہے جی اب تو خوش ہے اس چیز کے لئے مگر شروعات تو کرو بناو آپ کانون بناو کیوں امانت بھائی آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے دیکھو امانت جی بھائی کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ دیکھو وہ بھی دے نکلیتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بی جے پی کے بھائی اس چیز پہ ضرور اپنی بات ساتھ کریں کہ یہ جو تیرے پن مندر بھاجپا کی کیندر سرکار توڑنا چاہتی ہے اس پہ ان کی کیار آئے اور میں چاہوں گا کہ یہ چیز کی نندہ کریں کہ اس طریقے سے بھاگوان کے مندروں کو توڑنا پوری طریقے سے غلط ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تک شام ہو دے رویداز مندر آپ کو معلوم ہے بہت بڑا اندولر لڑا تھا اور اس مدانزمہ کے اندر اس کی پاکہ دار چرچہ ہوئے تھی دگلکہ بھاد کے اندر رویداز جی کا مندر تھا اس کو بھی کیندر سرکار کے آدین آنے والی ڈیڈیے نے زبردستی پوری چھاونی بنا کر ڈنڈے لاتیاں گولیاں چلا کر لوگوں پہ گلیوں تک لوگوں کو بھگا بھگا کے انہوں نے پیٹا ان کی دلی پولیس نے پیٹا انہوں نے پوری ایریا کی لائٹ کٹوا دی تاکہ جو لوگ وہاں پہ آندولن کر رہے ہیں ان کو اندھیرے میں ان کو پیٹ سکے دلیت سماج کے ہزاروں یوکوں کو انہوں نے سڑکوں پہ بھگا بھگا کے مارا پیٹا اور اس مندر کو انہوں نے ڈہایا اور ڈہانے کے بعد پھر انہوں نے ملا ہم نے نہیں کیا دلی سرکار نے کیا بعد میں اس صدن میں چرچہ ہوئی ارویند کیجریوال جی نے اس مندر کو دوبارہ بنوانے کی بات رکھی اس صدن سے ریزولیشن پاس ہوا اور کوٹ میں بھی پھر وہ رویداز مندر والی سوسائٹی والے جیت گئے اور یہ لوگ وہاں پہ ہار گئے یہ لوگ آج سے نہیں یہ بہت سالوں سے شڑنٹر کر رہے اور یہ لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ بیٹے ہیں ان میں تو کئی لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بیچارے کسی مجبوری سے جو ہے ان کو کچھ کچھ بولنا پڑتا ہے مگر ان کی جو سنستہ ہے ان کی جو ماتر سنستہ ہے ان کا ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی مندر کو کروا دو کسی مندر کے آگے گائے کاٹ دو کسی مجید کے آگے سور کاٹ دو جگڑا کرا دو جگڑا ہوگا پی جی پی کا فائدہ تو میں چاہوں گا کہ رامویر ویدودی جی آج اس کے بارے میں بتائیں اور بتائیں وہ مندروں کے پکش میں ہے یا مندروں کو توڑنا چاہتے ہیں دھنیواد